اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ظاہران ایسا لگتا نہیں ہے حقیقت میں قرآن مجید کے دو پہلو ہیں ایک اعتبار سے یہ انتہائی آسان ہے اس کا بھی یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ آسان کتاب بھی پڑھنے کے لئے علیف بیتے تو پڑھنی پڑھے گی نا آسان کتاب کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ علیف بیتے بھی نہ پڑھیں ہوں تو کتاب پڑھ لیں گے تو قرآن کے آسان کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ پھر وہ قرآن مجید کے اور اس کے درمیان ترجمہ ہائی نہ ہو ترجمہ ہائی ہو جاتا اصل میں آپ نے ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ پڑھا قرآن کی کنٹنیوٹی ٹوٹ گئی پھر یہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو اس شخص نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے نا آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کا یہی ترجمہ صحیح بھی ہے کیا پتا کیونکہ کسی نے کوئی اور ترجمہ کیا اگر آپ کو اپنی عربی زبان آتی ہے تو پھر آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے اس سے یہ بات سمجھی ہے یہی مفہوم ہے تو قرآن کا اثر ہوتا ہے تو یہ تو اس کے لئے شرط لازم ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی آدمی سیکھ لے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو پڑھتا چلا جائے تو سمجھتا چلا جائے کہیں کہیں سقیل الفاظ بھی آتے ہیں تو اس کے لئے آدمی دکشنری دیکھ لے لیکن یہ کہ عام حالات میں وہ قرآن رواں پڑھ رہا ہو تو سمجھ بھی رہا ہو تو اس میں آسان ہے اس سطح پر لیکن قرآن مشکل ترین کتاب یہ ہے کہ آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو وہ گہرائی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جیسے سمندر پر کبھی اگر آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو آئل جو ہوتا ہے بکھرتا ہے تو سمندر کی سطح پر رہتا ہے نیجے تو نہیں جاتا نا سمندر کی سطح پر آئل ہے لیکن سمندر تو نیجے کئی میل گہرہ ہے تو قرآن تو کئی میل گہرہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر سطح پر اس کی ہدایت موجود ہے وہ تیل جو ہے اس کا وہ اس کی سطح پر آئے اس کے لئے بہت زیادہ گہرے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ ذِكْرِ اسمانی میں ہے باقی آپ اس کی گہرائیوں میں اتننے کی کوہش کریں گے تو وہ گہرائیاں تو کبھی ختم ہوئیں گی نہیں اللہ کا علم ہے اللہ کا علم تو ختم ہونے والا نہیں ہے